موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے برہم حورت میں اڑتے ہی اگر آپ اس منطر کا جاپ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی اسمبھو سے اسمبھو کار ہے وہ سمبھو ہو جائے گا تو دوستو برہم حورت میں کیا کرنا ہے اٹھ کر کتنے وجہ برہم حورت ہوتا ہے اور کیا برہم حورت میں ہوتا ہے اور کیا اس کا رہیسے ہے جو آج ہم آپ کو سبھی کو بتائیں گے آپ بھی اس رہیسے کو جب جان جائیں گے تو آپ کا بھی جیون بدل جائے گا دوستو آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے برماتما کا سفر دوستو اگر آپ کو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے پہلے اور بیل بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں تاکہ اور بھی ویقتیوں کا آگے مارک درشن ہو سکے اور آپ سسکرائب کر لیں گے تو آپ کے ادھیاتمی کا گیان میں وردی ہوگی اور آپ کا بھی ادھیاتم جگت میں آپ آگے بڑھ پائیں گے دوستو برہم حورت کا جو سمیں ہے وہ تین سے پانچ بتایا گیا ہوا ہے لیکن جو بیسٹ سمیں ہے وہ ساڑھے تین بجے سے شروع ہو جاتا ہے تو ساڑھے تین بجے آپ اٹھ کر اگر دھیان بھجن پوجہ پاٹ کچھ کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو جو بھی سادھو سنت ہیں سدھ ہیں دیوی دیوتا ہیں یہ سبھی اپنے آنترک شکتی روپ سے ایک جو انٹرنل شریر ہے جسے ہم سکشم شریر کہہ دیتے ہیں اس سکشم انرجی کے ساتھ اس برماڈ میں بھرمن کر رہے ہوتے ہیں تو جب یہ سمیں یہ بھرمن کر رہے ہوتے ہیں تو پورے برماڈ میں سکراتمک ارجائیں بکھری ہوئے ہوتی ہیں اسی لیے یہ سب سے بیشت سمیں مانا جاتا ہے برم مورت میں اگر آپ دھیان کرتے ہیں پوجہ پاٹ کرتے ہیں یا کوئی نام جب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا آپ کے بھیتر جو ہے وہ ستو گنی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سمیں ویسے بھی جو رجو گن ہے اور تمو گن ہے یہ کم ہوتے ہیں آپ کے بھیتر یہ تین گن ہوتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو میں تھوڑا سا سکشیپ میں اس کو بتا بھی دیتا ہوں رجو گن تمو گن ستو گن تین ہوتے ہیں جو رجو گن ہوتے ہیں ان میں بہت سے اچھائیں بہت سے وچار گھونتے رہتے ہیں اور وہ اس اچھاؤں کیوں پورا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں الگ الگ چھاؤں کا اس میں وہ سکھ بھی انہیں ملتا ہے اور کئی جب کاریں نہیں ہوتے تو دکھ بھی مل جاتا ہے اور دوسرا جو ہے تمو گنی تمو گنی جس میں ہمیشہ وقتی سستی سے بھرا ہوگا الہصے سے بھرا ہوگا وہ نشیلی وستوں کا سیمر بھی کرتے ہیں ماس مدرہ کا پان بھی کرتے ہیں اس طرح کہ وہ جوا سٹے کیلتے ہیں انہیں تمو گنی گن ہوتے ہیں اور تیسرے ورتی کے لوگ ہوتے ہیں جو ستو گنی ہوتے ہیں جو بہت ہلکے فلکے اور اچھے مزاز کے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے چہرے میں ایک خوشی رہتی ہے چاہے انہیں کچھ کم ملا چاہے جادہ ملا وہ ہمیشہ اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں اس پرماتمہ کے رضا میں رہتے ہیں جتنا بھی پرماتمہ نے دیا اسی میں وہ سنتوش کر لیتے ہیں اور اسی سمیں جو لوگ ستو گنی ہوتے ہیں جو سادھو سنت سدھ یا کوئی ادھیاتم یاترہ میں اگر شروعات کر رہا ہے وہ ویکتی اس سمیں اٹھ جاتے ہیں اور جو باقی ہوتے ہیں دوسرے تمو گنی اور رجو گنی وہ اس سمیں نہیں اٹھ پاتے وہ سوئے رہتے ہیں انہیں برہم حورت میں پتہ ہی نہیں لگتا اور وہ ایک گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں اس سمیں جو ہے اگر آپ پوجہ دھیان جب کرتے ہیں تو آپ کو دیوے شکتیوں کا انروب بھی ہوتا ہے کئی صدھوں کا کئی دیوی دیوتاؤں کے آپ کو درشن بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ کی نیند اپنے آپ تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ میں اٹھ رہے ہیں اکھل جا رہی ہے آپ کی تو سمجھیں پرماتمہ آپ کے بالکل سمید ہے وہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے آپ اس سمیں اٹھیں اور دھیان میں پوجہ میں بیٹھ سکتے ہیں ہاتھ مو دھو کر بیٹھ جائیں یا نہیں بھی دھونا تو آپ بستر میں بیٹھیں جیسے ہی آپ کی نیند کھلتی ہے اور دھیان بھجن کرنا شروع کر سکتے ہیں جیسے لوگ مندروں میں بہت جاتے ہیں روج مندروں میں جاتے ہیں کوئی مندروں میں سات بجے جا رہا ہے کوئی آٹھ بجے جا رہا ہے تو کوئی نو بجے جا رہا ہے تو کوئی دس بجے جا رہا ہے لیکن یہ جو وقتی روج مندر جا رہا ہے تیس دن کا فل جو اسے ملنا ہوتا ہے اگر کوئی وقتی صبح برمہورت میں ایک دن ہی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے تین تیس دن کا فل اسے ایک دن میں ہی مل جاتا ہے اتنا زیادہ لاب ہوتا ہے برہم عورت کا اس سمیں ارجاؤں کو بلانا نہیں پڑتا وہ سویم آپ کے نجدیک ادھر ادھر وچرن کر رہی ہوتی ہیں تو جب اس سمیں وہ ارجائیں وچرن کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کا جلدی ان سے سمپرک بن جاتا ہے جلدی آپ ان سے جڑ جاتے ہیں جبکہ جو لوگ آٹھ بجے نو بجے دس بجے اٹھ کے جب پوجہ کرتے ہیں اس سمیں واتا ورن اشانت ہونے لگتا ہے شور پردوشن ہونے لگتا ہے اور وہ شکیوں کا جڑاگ آپ کے ساتھ نہیں بن پاتا اس لئے وہ شانتی کا جو سمیں ہوتا ہے جس میں کوئی بھی شور نہیں ہوتا پوری شانتی ہوتی ہے پورا انند ہوتا ہے اس سمیں اور اس سمیں جب بیٹھیں گے جب آپ کو بھی اس کیا پڑ گی اس انند کی تو آپ سمیں اٹھ کر اس انند کو انبھو کریں گے تو اس سمیں کونسا منطر جب کرنا ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ کئی وقتیوں کو پھر بعد میں وہ پوچھتے ہیں کیسے کیا بولیں تو سکرین پہ وہ منطرہ ہم نے آپ کو لکھ دیا ہے اسے آپ نے پڑھ لیں اور اس منطر کا جو جب کرنا ہے آپ نے روج برم حورت میں اٹھ کر آپ نے ایک سو آٹھ بار اس منطر کا جب کرنا ہے جیسے آپ ساڑھے تین بجے اٹھ کے ہاتھ مو دھو کر بیٹھ جائیں اور اس منطر کو ایک سو آٹھ بار آپ نے جب کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے جیون میں چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے دیوے شکتیاں آپ کا ساف دینا شروع کر دیں گی آپ کے رکے ہوئے کارے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کے کوئی کارے نہیں مل رہا بیزنس نہیں سے چلا کسی بھی طرح کی سمسیہ گھر میں ہو وہ حل ہونے شروع ہو جائے گی اور ایک اور کئی وقتیوں کے گھر میں نیگٹیو ارجہ آ جاتی ہے وہ نکراتمہ کو ارجاؤں سے گھر جاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے پھر وہ کہیں سادھو تنطریقوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان بھوت پریتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سمسیہ ان کے گھر میں آ گئی ہے تو آج اس کا بھی آپ کو ساتھ میں ہی حل دے دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس سمیں برم مورت میں اٹھ کے جب آپ نے ایک سو آٹھ بار اس منطر کا جب کلے اس کے بعد ایک بار آپ نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے کوئی بھی منو کام نہ تو آپ کے پوری ہوگی ہوگی ساتھ میں اس میں ایسے شلوک ہیں جس سے بھوت پریت جو ہیں وہ بھی آپ کے گھر سے باہر ہو جائیں گے لیکن اس کا وہی بتا رہے ہیں فل جو زیادہ ملنا ہے وہ برم مورت میں ملنا ہے برم مورت میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا ہوا کافی فل دائی ہوتا ہے اور کئی نیکٹیو اُر جائیں جو نارکراتمہ تو اُر جائیں آپ کے گھر میں ہیں وہ باہر چلی جائیں گے دور چلی جائیں گے آپ کے گھر سے تو یہ آپ نے دو چیزیں اگر روج کرتے ہیں تو آپ کے جیون چمتکار سے بھر جائے گا ہر کارے آپ کے شگرتہ سے ہوں گے چاہے وہ ادھیاتمی کاریا ہو آپ کا چاہے وہ بہتی کاریا ہو تو دوستو امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے پھر بھی کوئی آپ کا پرشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوف میں لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں دھنے بات